اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو اس صدی کی سب سے حیران کون اور سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑی کہانی سنانے والا ہوں یہ کہانی ہے ان چار بچوں کی جن میں سے بہن بھائی ہیں آپس میں سب سے بڑی جو بہن ہے لیسلی اس کا نام ہے اس کی عمر ہے تیرہ سال ایک ان کا بھائی ہے پانچ سال کا ایک نو سال کا اور ایک صرف ایک سال کا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ ہے اور دو پائلٹ جہاز میں ہوتے ہیں یہ سفر کرتے ہیں فضاؤں میں دنیا کے سب سے خطرناک جنگل سے ایمازون جس کا نام ہے کولمبیا کے مقام پر یہ ایسا جنگل ہے جس کا کوئی سیرہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا جو ہر طرف بے پناہ پھیلا ہوا ہے دنیا کا سب سے بڑا سب سے خوفناک اور سب سے محلک جنگل ہے اس میں چیتے رہتے ہیں اس میں عیدہ رہتے ہیں بڑے بڑے اور اس میں بے شمار قسم کے زہریلے درخت ہیں اور یہاں کوئی انسان جاتے ہوئے سو دفعہ سوچتا ہے ناظرین اکرام ہوا یہ کہ جہاز جب اس خوفناک ترین جنگل کے اوپر سے گزر رہا تھا تو جہاز کو خوفناک حادثہ پیش آ گیا جہاز کریش کر گیا جنگل میں گر گئے دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے والدہ شدید زخمی ہو گئی اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دنیا کا خوفناک اور خطرناک ترین جنگل ہے والدہ شدید زخمی ہے والدہ کہتی ہے کہ بیٹا میں بچ نہیں شکوں گی تم دوڑو نکلو اپنی جان بچالو اب ان بچوں کو دیکھئے جو اتنی چھوٹی عمروں کے ہیں اور خوفناک ترین جنگل میں اپنی والدہ کو چھوڑ کے وہ خیر والدہ کی بات انہوں نے مان لی والدہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہو گئی اور یہ بچے اب تنہا یہاں سوائے اللہ کے سارے کہنے کوئی سارا نہیں ہے تیرہ سالہ لیسلی چھوٹی سی بچی ہے وہ کیا کرتی ہے حران کن جررتوں کا مظاہرہ کرتی ہے وہ اپنی پونی اتارتی ہے اور اس کو اتار کے درختوں کی برانچز یعنی شاخیں اکٹھی کر کے ایک شیلٹر بناتی ہے اور اس کے نیچے اپنے بھانیوں کو بٹھا دیتی ہے جس میں سب سے چھوٹا بچہ ایک سال کا ہے اب وہ کیا کرتے ہیں جہاز کے ملوے سے کچھ آٹا ملتا ہے وہ کھاتی ہے ایک چھوٹی سی بوتل ان کے پاس ہوتی ہے وہ دریاں ڈھونڈ کے اس کے کنارے چلے جاتے ہیں جنگل میں کیچڑ ہے عائدے ہیں سامپ ہیں اور چیتے ہیں اور خوفنا قسم کے بے شمار جانور ہیں موت ہی موت تعاقب میں لگی ہیں لیکن میرا اللہ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو پھر اس طرح کے موجزے ہمیں دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں پھر ناجرین نے کہا ہم آپ احران ہوں گے کہ کتنے دن یہ بچے بغیر ماں باب کے بغیر کسی گھر کے بغیر سہولیات کے میں کہتا ہوں بغیر زندگی کے صرف اللہ کے سارے کتنے دن انہوں نے گزارے پورے چالیس دن یعنی ایک مہینہ اور دس دن یہ اسی طرح کے زندگی گزارتے رہے کیسے گزارتے رہے بچی کیا کرتی تھی انہوں نے ایک دریا تلاش کر لیا پانی تلاش کر لیا اس کے کنارے ایک خیمہ بنا دیا یعنی برانچز کا درختوں کا اور اس کے نیچے اپنے بھانیوں کو بٹھا دیا اور ایک بوتل تھی چھوٹی سی وہ جاتی اسے پانی بھر لاتی اور کبھی وہ جنگل سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ کچھ چیزیں کھا لیتے فروٹ کھا لیتے بیج کھا لیتے کچھ اٹا ملا تھا وہ کھا لیتے کھاتے رہے زندہ رہے اور امید کرتے رہے کہ کوئی ان تک پہنچ جائے گا ادھر جب کچھ شواہد ایسے ملے امدادی ٹیموں کو جیسے اندازہ ہوا بچے ابھی زندہ ہو گئے تو بے شمار ٹیمیں مختلف اطراف میں پھیل گئیں پورے چالیس دن وہ تلاش کرتے رہے ڈھونڈتے رہے بلاخر ان بچوں تک پہنچ گئے اور یہ بچے زندہ سلامت ان کو مل گئے چالیس دنوں کے بعد ناظرین اکرام دو تین باتیں ہیں بہت زیادہ گوھر کرنے کی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پھر یقین آ جاتا ہے کہ بچوں کو نہ والدین پالتے ہیں نہ وہ زندہ رکھتے ہیں نہ کوئی ہماری ضروریات زندہ رکھتی ہیں ان کو زندہ رکھنے والی ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے وہ چاہے تو ہمارے گھروں میں بچے زندہ نہ رہیں وہ چاہے تو خطرناک ترین درندوں کے مرکز اور منبع میں اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو زندہ رکھے ناظرین دوسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تیسری اہم ترین بات خصوصا میں آج کے والدین سے کہوں گا کہ ہم نے اپنے بچوں کو بالکل ڈرا دیا ہے ہم کہتے ہیں یہ بچے ہیں یہ باہر نہیں جا سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے ہر چیز سے ڈرا رکھے رکھتے ہیں اب یہ جو ایک قبیلے کے بچے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو پیدا ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جنگل میں شکار کیسے کرنا ہے جنگل میں رہنا کیسے ہیں جنگل میں کون سے فروٹ ایسے ہیں جو کھائے جا سکتے ہیں کون سے زہریلے ہیں ان کی شناخت کروائی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بیمار ہو جائیں تو کون سی جڑی بوٹیاں وہ استعمال میں لانی ہے چنانچہ یہ وہ تربیت ہے جو ان بچوں کی گئی تھی یہ نہیں کی گئی تھی کہ اس طرح کے جنگل میں کوئی کی ہو اور پہلے سروائیول کا ان کو بقیدہ کورس کروایا گیا ہے تو اس لیے جندہ رہے نہیں ان کے اندر ایک خاصیت اور ایک جبلت پیدا کر دی گئی تھی جس کی بنیاد پر یہ تیرہ سالہ بچی میں کہتا ہوں کہ ہمارے کوئی اگر ستر سال کے تیس سال کے چالیس سال کے کمانڈوز بھی ہوتے تو انہیں جہاں شدید مشکل پیش آتی وہاں ایک تیرہ سالہ انٹرینڈ بچی نے جس کی تربیت والدین نے اچھی کی تھی یعنی اپنی بقا کے لیے لڑنا اس کو سکھایا تھا جینا اس کو سکھایا تھا ماحول سے مطابقت اس کو سکھائی تھی تو اس نے سب بچوں کی ہیلپ کی ناظرین کرام یہاں جو اہم ترین سبق میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ خدا کے لیے ان بچوں کو اس طرح سے بچہ سمجھنا چھوڑ دیں کہ ان کے سیکھنے کی عمل میں آپ مزاہم ہو جائیں اور ان کو آپ کوئی تجربہ نہ کرنے دیں ان کو غلطی نہ کرنے دیں ان کو مشکلات میں نہ پڑھنے دیں آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھئے آپ سیرت تیبہ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے پیارے پیغمبر کی عادت مبارکہ تھی کہ کہیں بھی آپ نے بچوں کو نہ تو محروم کیا نہ مایوس کیا کہیں جنگ کے موقع پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بچے ایڈیاں اٹھا اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں آپ ان پر ناراض نہیں ہو رہے کہیں دیکھئے کہ سواری پر کوئی ننہ صاحبی پیچھے بیٹھا ہے آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں کہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کو تراکی سکھاؤ کہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بچوں کو یہ تیر اندازی سکھاؤ آج بھی دنیا میں آپ بچوں کو دیکھ لیجئے عربوں کے بچے گھڑ سواری سیکھ رہے ہیں یہ جو ہمیں اسرائیل کے بچے آپ کو بہترین گنے چلاتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی یہ جسمانی تعلیم دینا بچوں کو یہ بہت ضروری ہے محول سے مطابقت سکھانا یہ بہت ضروری ہے ناظرین اکرام آخری سبق اگر ہماری بصیرت موجود ہو اور چشم ہماری کھلی ہو آنکھ کھلی ہو تو آخری سبق یہ بھی ملتا ہے کہ چالیس دن اگر جنگل کی بے سرو سمانی میں محدود سی چیزوں کے ساتھ گزارا جا سکتا ہے تو یہ محدود سی زندگی کے لیے بھی ہم نے جو بہت طویل سرو سمان جمع کرنے شروع کر دیا ہے وہ بھی اتنے کچھ زندگی کے لیے ناغذیر نہیں ہے زندگی سادگی سے آسانی سے روانی سے اور محدود معاملات سے بھی چلائی جا سکتی ہے اللہ تعالی ہمیں ان سارے اسباق کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ کہانی ایسی ہے کہ میں سمیتا ہوں کہ ہر اس والدین کو سننی بھی چاہیے اور ہمیں اسے سنانی بھی چاہیے جو بچوں کی صلاحیتوں کو یہ پروٹیکشن کے نام پر یا بچہ سمجھ کے یا بھی چھوٹا ہے یہ کہہ کے محدود کر رہے ہیں بچوں میں بہت پٹینشل ہے انہیں کھلے آسمان پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے دیجئے انشاءاللہ حیران کو نتائج آپ کے سامنے ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ